تو یوں بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ ادھر سے فیض نہیں ملا تو ادھر بھاگے یہ نہیں ہوتا پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پھونک مار کے تمہارا درد سر دور کر دے تو یہ تو کام تو ڈسپرین بھی کر سکتی ہے کھانے کے بعد درد سر سے سر پھٹا جا رہا ہے دو ڈسپرین پانی میں گھول کے پیلو تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا سر کا درد اب اس کو پیر بنا دو کہ تیری ولایت کا میں مقیر ہوں بس تو ولی سب سے بڑا یہ مولانا جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اتنے مرید ہیں اس کے اس سے دم کروایا تو سر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس دو گھولیوں نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میرا پیر ڈسپرین تو ڈسپرین شاہ کے مرید ہو جا ہو گیا پیر ساتھ سے دم کروایا بخار چڑھا ہوا تھا وہی چڑھا گا چڑھا ہے ٹھیک نہیں ہوا اور وہ کوئی نے ان کی گھولی کھائی تو بخار تو میرا اتر گیا اب کوئی نے ان شاہ میرا پیر بس یہ پیر نہیں چاہیے پیر کوئی اس لیے تھوڑی ہوتا ہے پیر تو ہم کو مطلب ہے کہ ہماری آخرت کے لئے ہوتا ہے دنیا کے لئے نہیں ہوتا ہے یہاں تو پیر صاحب اس کا مرید ہوا بونڈ لگ گیا نا پانچ پندرہ لاکھ کا تو یہ پیر باز پیر صاحب کی کرامت پیر صاحب کا فیض اپنے کو ملیا کہ میں مارا مال ہو گیا پیر صاحب کے تمہارا ایمان برباد ہونے والا تھا پیر کے مرید ہو گئے تمہارا ایمان اب محفوظ ہو گیا یہ کوئی فیض تم کو نہیں لگتا تم مطلب کافروں جیسا چہرہ لے کر پھرتے تھے اور تم بیٹھ ہوئے تم کو یہ توفیق ملی تم نے اپنے چہرے کو سنت کے مطابق سجا لیا یہ فیض تم کو نظر نہیں آتا وغیرہ وغیرہ ہزار باتیں اگر آپ سوچنے جاؤں تو یہ فیض نہیں ہے فیض یہ ہے کہ سر درد ہو جائے دور تو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے تو یہ تو ڈاکٹر کری رہے نا یہ کام ان کو یہ کام کر رہے دو پیر صاحب کو ہماری ایمان کی حفاظت کرنے دو پیر صاحب کو ہمیں نیکی کا راستہ بتانے دو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے ارز کروں کہ شیطان جب یہ وسوسے ڈالے لیکن پیر صاحب بیار اتنا عرصہ مرید ہوں میری نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا میرا کرزہ پسا ہوا ہے تو وہ ادا نہیں ہو رہا تو کرزہ پس جاتا ہے وہ جو بدماش ہوتے ہیں وہ بھی دلا دیتے کرزہ کو پتہ نہیں ہے آپ کسی علاقے کے دادے کو پکڑ لو آدھا تیرا آدھا میرا کرزہ سوئی گیا ہے تو وہ آپ کو بالکل دلا دے گا دودھ میں دھوکے دے گا جا کر بولے گا کہ تین دن کے اندر دے دے ورنہ تیری لاش فلان گھٹر میں پڑی ہوگی مائی باپ باوہ باوہ کر کے وہ اب یہ پیر تمہارا یہ چھٹا ہوا بدماش اور رہا کہے گا دادا گر پچکل تو یہ دلا دیتے ہیں بدماش لو کرزے ان سے ترقی بن جاتی ہے بعض پارٹیاں بھی کرتی ہیں اس طرح کی مطلب کہ وہ دلا دیتے ہیں کرزے کہ حسائی فننے خانوں دلوا دیں گے آپ کو کرزہ کیونکہ سیر پر سوا سیر تو رکھا ہوا ہے ہمارے ہاتھ بھی ہوتا ہے کرزہ نکلوا دے تو وہ اپنا پیر ہو گیا یا آپ پر کرزہ چڑھا ہوا ہے تنگ دستی ہے ٹھیک ہے پھر دعا کرتا ہے اب اس میں مسئلہ تھے اور نہیں اتر رہا کرزہ تو وہ تو اللہ سے عرض کر رہا ہے نا اللہ تعالی نے ابھی ظاہری اسباب نہیں کی آپ کا کرزہ نہیں اتر رہا تو اللہ تعالی کے اب مخالب تھوڑی ہو جاؤ گیا کہ اللہ تعالی ہماری سنتانی ہے چھوڑو اس کو نعوزو بللہ من ذالک وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخی ہو جائے گا اگر اس سے توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام قبول نہیں کرے گا نکاہ وغیرہ سب گیا سب ٹوٹ گیا نکاہ بھی اگر یہ بولا کہ میں اللہ کو چھوڑتا ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ میری دعا نہیں سنتا اب میں دوسرا خدا جھونتا ہوں نعوزو بللہ تو کافر ہو گیا نہ مرتد ہو گیا تو اس لئے بہت سوچ سمجھ کر آدمی الفاظ نکالے اپنے ذہن کو بھی سنبھالے کہ اس طرح کی سوچیں نہیں ٹھیک تو اس لئے وہ استخارے کے معاملے یا جادو کے معاملے اگر ہوں بھی تو ایک بابا جی بولے گا تم کو جادو ہے دوسرا بولے گا تم کو جنات ہے تو تیسرا بولے گا نفسیات ہے تو چوتھا بولے گا امراض ہے پانچ ماہ بولے گا پیٹ کی خرابی ہے سب کی سنتے رو میں یہی مشورت ہوں کسی عامل کے پاس دوسرے عامل کی یار کیوں بڑھائی کرتے ہو مت کسی بابا جی کی دوسرے بابا جی کے سامنے جا کر بڑھائی مت مجھے وہ آپ کے پاس ایک واقعہ ہوا تھا یاد آرہا ہے یہ مدرسلامی بھائیوں کے لئے بڑا سمجھنے والا واقع ہے وہ آئے تھے تو ان کے وہ تھے بہت پریشان بہت پریشان تھے ان کے ساتھ بہت تب کجھ سے مسائل تھے کیفیت ان کے اچھی نہیں تھی تو وہ یہی جادو وغیرہ کہ اس میں مطلب ان کا ان کا ذہن بنایا گیا تھا تو یہ آئت ہے دعا کرانے کے لئے تو وہ میرے سونے تھے فرمایا آپ سو جاؤ آپ کو شاید بیاد نہیں آرہا ہوں ہم نے بہت سو جاؤ تو ان کو ان کو سونے کی ترکی بنائیں نہ ان کو مطلب ٹھیک تھا کہ تب ہی لینڈ کیونکہ وہ سونے ہی پا رہے تھے کئی دنوں سے ان کو پھر وہ علاج ہوا ان کے سونے کی ترکی بنائیں وہ جیسے اٹھے تو ایسا لگا جیسا بیمار تھے ہی نہیں اصل وہ ہوا 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 ایسا یہ خوشکی جب چند روز تک نین نہیں آتی تو دماغ میں خوشکی چڑھ جاتی بہت بخار ہو تب بھی خوشکی چڑھتی ہے بندہ جو ہے پھر وہ بولتا ہے کچھ نہ کچھ اول فول بکتا ہے یا وہ اس طرح کی مطلب بکوا سے کرتا ہے یا نین نہیں آتی چند روز تک تو پھر دماغ میں خوشکی چڑھ جاتی ہے اور پاغل ہو جاتا ہے جس کو آج کل ہو صدرے میں نفسیات کی مریض ہو جاتا ہے ایسوں کو تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں سلاو اپنے مریض کو لے جاؤ سلاو ڈاکٹر کے ذریعے اس کو ٹیبلیٹ نیند کی یا انجیکشن لگوا کے اس کو سلاو یہ سو جائے گا لمبا سو جائے گا پرانا اس کا مطلب ہے نہیں کہ کرزہ اتر جائے گا نیند گا تو انشاءاللہ فریش ہو جائے گا کبھی اللہ نہ گر آپ کے ساتھ بھی ساو تو خوشکی چڑھ جائے تو نیند نہیں آرہی دو چار دن سے تو پھر تو ترقیب یہی کہنے کہ سو جائے میں ڈاکٹر کے مشورہ سے ایسا نہیں لمبا ہی سو جائیں پھر ہم زیادہ کوئی ہارڈ ڈوز لینے ہائی ڈوز تو اس نے ڈاکٹر کے مشورہ سے وہ جو ٹیبلیٹ دے نیند کی اس کے مطابق آپ اس کا بھی ڈاکٹر کے فرمائے تھا ہمیں احتیاط کرتا ہوں ایک ڈاکٹر سے دیکھاؤ مجھے لگتا ہے کہ اس کو سونے کی حاجت ہے باپا نے یہ بہت احتیاطی بات کی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو سونے کی ضرورت ہے ڈاکٹر سے اس کو علاج دکھایا ڈاکٹر نے سونے کی ترقیب بنائی جب سو کے اٹھا تو ایسا تھا جیسے اس کو بیماری دھی نہیں اب یہ ہو گئی کرامت یہ کرامت نہیں ہے ٹب ہے یہ تو علاج اس کو مطلب ملا تو عوام اس سے متاثر ہوتی ہے ایسی چیزوں میں مگر یہ کہ میں نے ڈاکٹر کا حوالہ بھی اس لئے کرامت تو بولی نہیں ہوگی اس کو حکمت ہے یہ کرامت نہیں ہے حکمت عملی بہرحال یہ کہ ہم پھر کر بات ہوئی لاروں میں کہ کسی بابا جی سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو دوسرے بابا جی کو نہ بھولا کریں ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہ ہو دوسرے کو نہ بولیں کہ فلا ڈاکٹر کے پاس گیا تھا میں نے کہا فائدہ نہیں ہو کہ جب ان ڈاکٹر یا اس بابا جی کو پتا چلے گا دل دکھے گا نام لے کر بول دیں ہاں یہ بولنے میں حرج نہیں ہے کہ میں نے مختلف یعنی کہ میں دوسرے سے بھی علاج کروا چکا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوا تو حرج نہیں ہے نام اگر وہ پوچھے تو بھی نہ بتائیں کہ وہ بس گیا تھا میں فائدہ نہیں ہوا آپ کچھ کر دیں اس میں حرج نہیں ہے نام پوچھے یہ بھی پوچھنا بھی نہیں چاہیے اگر بلپا ڈاکٹر یا کوئی سا نام پوچھتا ہو اور اگر ہم جواب میں یہ کہہ دیں کہ گیبت کے کلاف اعلان جنگ یاری رہے گا نقیبت کریں گے نقیبت نقیبت بابا نیکی کتابت نہیں ہو جائے گی مگر اتنی جرت کہا ہے یا دیکٹر صاحب کے پاس اسے نعرہ کا لگائے گی نہیں نعرہ نہیں لگانا دیکٹر صاحب کو یہ محبت میں کہہ دیں گے نہیں کہہ سکتے پیار سے کہہ دیں بابا ڈاکٹر کا دیکھا ہے ڈاکٹر کا حسلہ بہت ہوتا ہے تو ڈاکٹر جب اتنی باتیں مریض کی سنتا ہے تو یہ دو باتیں بھی سن دیں گے مریض کا حسلہ نہیں ہوتا مریض کا حسلہ نہیں کہ دیکٹر کا حسلہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ اس کو پیسے لینے آپ سے وہ جھاڑنا شروع کرے گا دوبارہ مریض پھٹ گیا گا نہیں ہاں سرکاری ہسپیٹل میں آپ سناؤ نعرہ لگاؤ پھر وہ آپ کو بتائے گا کتنے ویسے سو ہوتے وہاں شفقت کا چانس قدر کم ہو جاتا ہے پرائیوٹ میں جالا ہوتا ہے یہ جنرل بات کر رہا ہوں سرکاری ہسپیٹل میں بھی شفقت کرنے والے ہوں گے اس کا انکار نہیں ہے تمہارا لیے کہ ڈاکٹروں کا بھی نہ بتائے جائیں اور حکیموں کا بھی نہ بتائے جائیں کہ اس سے علاج کر رہا ہے اس سے علاج کر رہا ہے نام نہ لے کسی کا جنرل بات کریں یہ تو پھر بہت آگے تک جائے گا میں نے اس سے تو دعا کرائی تھی فرق نہیں پڑا اس سے دم کرائی تا فرق نہیں پڑا کہیں بھی یہ کام ہی نہ کرے ایسا نہیں یہ پھر یہ پھر بولتے ہاں آپ بولو کہ میرے پیر صاحب سے بھی میں نے باہر ہاں دعا کروائی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر وہ اگلا اگر مو پھٹ ہو سارے پیر آج کے لے سے ہی معاذ اللہ پھر سب کو ایک ہی جھٹکے میں آپ کی حماقت کی وجہ سے ایک ہی جھٹکے میں سب کا کٹ کر دے گا سکتے نام لے کر بھی کرتے ہیں جیسے بے باک ہوتے ہیں وہ وہ تو خالی ہے میں اس کو جانتا ہوں جیسے یہ بھرا ہوا نہ ہو وہ خالی ہے یہ تو خالی ہے اس کے باس کافی ہے ایسے ہی بس وہ چل پڑا ہے اس کا لوگ اس پر اوندے پڑے ہیں بس تھوڑا فنکار چاہب کا آدمی ہے لیکن دم نہیں ہے اس میں کچھ ہے نہیں فیض وغیرہ نہیں ملتا اس میں ماز اللہ مطلب جو بد گھوما